فری سبسکرائب کیجئے جوابی بابا چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں روز پائیں آسم نالج ویڈیوز ای کامرز پرسنلائزیشن آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیا ہوتی ہے یہ ای کامرز پرسنلائزیشن کیوں ہوتی ہے اس کے کیا فائدہ ہیں کیا اس کا یوز ہے آپ اگر آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو آپ نے ایمیزون فلک کارٹ پر ضرور دیکھا ہوگا پرسنلائز یوزر ایکسپیرینس تو بات کرتے ہیں آج اس کے بارے میں میرا نام ہے حسین آپ دیکھ رہے ہیں جوابی بابا چینل آئیے شروع کرتے ہیں دوستو ای کامرز پرسنلائزیشن کا بہت زیادہ اگر میں سمپل آپ کو مطلب بتاؤں تو اس کا ہوتا ہے ای کامرز میں اس کا مطلب ہوتا ہے کسٹمائزیشن آف یور کسٹمرز پرچیز جرنی پرچیز جرنی ای کامرز میں ویب سائٹ ایپ موبائل سائٹ جو بھی بنائی جاتی ہے اس کا مقصد ہوتا ہے ای کامرز کرنا بزنس کرنا زیادہ سے زیادہ بیچنا تو جو بھی اس ویب سائٹ کا اونر ہے وہ چاہے گا کہ جو بھی کسٹمر آئے وہ زیادہ سے زیادہ خریدے تو اسی لیے الگ الگ ایکسپیرمنٹ ویب سائٹ پر کرے جاتے ہیں ان کا پرپس یہ ہوتا ہے میکسیمائزنگ سیلز تو ابھی میں نے ایک ورڈ یوز کیا پرچیز جرنی پرچیز جرنی میں کسٹمر بیانے کے ایک ویب سائٹ پر آتا ہے پر نیکس نیکس کرتا ہے الگ الگ پرودک پیجز دیکھتا ہے پسند کرتا ہے اگر اس کو پرودک پسند آتے ہیں تو وہ آگے ویب سائٹ سے اور انگیج ہوتا ہے پھر اگر اس کو پسند آتا ہے تو وہ کارٹ میں اڈ کرتا ہے پھر پیمنٹ کرتا ہے تو یہ ایک کمپلیٹ پرچیز جرنی ہوتی ہے ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے کسٹمر کے لیے تو اب اگر ایکس ایکسپیرینس کو پرسنلائز کر دیا جائے یعنی کہ اس کسٹمر کو ایسا لگے جو اس کے لیے کافی پرسنل ہو اس کو ایسا لگے کہ یہ میرے لیے ہی کانٹنٹ ہے یہ وہی چیزیں مجھ کو دکھائی جارہی ہیں جو مجھ کو پسند ہے تو کیا چانس بڑھ جائیں گے کہ وہ کسٹمر اس ویب سائٹ کے ساتھ زیادہ انگیج رہے گا بلکل بڑھ جائیں گے اگر آپ کسی ویب سائٹ پر لینڈ کرتے ہو آپ نے گوگل میں سرچ کیا کلوٹس آپ نے آپ کو فلپ کارٹ ایمیزون کے آپشنز دکھے آپ نے کلک کیا لیکن ویب سائٹ پر جاتا ہی آپ کو پر فیومز دکھنے لگ رہے تو کیا آپ اس ویب سائٹ پر آگے بڑھو گے بلکل نہیں بڑھو گے سیڈنلی you will bounce out تو اسی لیے جب آپ کسی ویب سائٹ پر جاتے ہو اور وہ ویب سائٹ پہلے سے proactively آپ نے سرچ بھی نہیں کیا آپ نے کہیں پر نیویگیٹ نہیں کیا وہ ویب سائٹ پہلے سے آپ کو وہ products دکھا رہی ہے جس میں آپ interested ہو یا وہ products دکھا رہی ہے جس میں آپ interested ہو سکتے ہو اب کیسے اس کو پتہ لگائیے ہم بات میں بات کرتے ہیں لیکن اگر آپ کو ایک ویب سائٹ پر ایسا content دکھے ایسی pictures دکھیں ایسے images دکھیں ایسا text دکھیں جو کہ آپ پڑھنے میں interested ہو تو chances ہیں کہ آپ اس ویب سائٹ کے ساتھ زیادہ engage ہوگے اور کیا پتہ خرید بھی لو convert ہونے کے زیادہ chances ہیں تو یہ تو ہو گیا purpose یہ میں آپ کو پہلے بتا دیا کہ کیوں کیوں use ہوتا ہے personalized experience کا personalization کا زیادہ سے زیادہ sales کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ conversion کے لیے e-commerce personalization میں personalization software کا use ہوتا ہے اور یہ سارا کا سارا کھیل ہوتا ہے data کے اوپر کیونکہ e-commerce میں جب بھی customer آ رہا ہے چاہے وہ customer نے اس ویب سائٹ سے پانچ سال پہلے purchase کیا پانچ سال پہلے کسی نے اگر amazon سے ایک سوئی بھی خریدی ہے تو وہ data کہیں نہ کہیں store ہے کہ بھئی پانچ سال پہلے customer آ رہا ہے اس نے ایک سوئی خریدی تھی تو وہ e-commerce میں جو data generate ہو رہا ہے data is the essence of creating a personalized experience for customers تو e-commerce میں جیسا کہ میں نے کہا کہ every mouse activity gets recorded customer نے کونسے face پہ لینڈ کر کے کونسے item پہ click کیا کونسے product کو کتنے time تک دیکھا کب کس price point پہ وہ customer website سے exit کر گیا کس price point پہ کس price range میں اس نے وہ product خرید لیا یہ سارا کا سارا data ہمیشہ store رہتا ہے اور on the basis of this data یہ possible ہو پاتا ہے website owners کے لیے ایک personalized experience create کرنا جس سے کہ جب وہ customer دوبارہ آئے یا پھر جب کسی اگر وہ customer پہلے کبھی نہیں بھی آیا تب بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں ایک نئے customer کو ایک personalized experience دینے کے لیے الگ الگ ایک experiment ہو سکتے ہیں جس سے کہ ایک اس customer کو most relevant content دکھایا جا سکے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں e-commerce personalization تو personalization کی لیے cookie retargeting بہت زیادہ ہوتی ہے cookie retargeting اگین کہ پچھلی بار جب وہ آئے تھے تو جو بھی آپ وضعبہ یہ ایک بار ویب سائٹ پہ آتے ہو آپ نے کئی بار ویب سائٹ کے اوپر پاپ اپس دیکھے ہوئے کہ this website used cookies وہ آپ accept کرتے ہو تبھی آپ کو آگے جانے کو ملتا ہے cookies کا مطلب کیا کہ آپ کے براوزر سے تھوڑی بہت information اس ویب سائٹ نے use کری جس سے کہ اس کو پتہ لگ گیا کہ آپ اس ویب سائٹ پر کیا کر رہے ہو تو last time مان لو آپ کبھی amazon پر گئے یا flip card پر گئے وہاں پر آپ نے کچھ product search کیا تو وہ information cookies کے ذریعے flip card amazon کے server پر saved ہے next time جب آپ آتے ہو تو same cookies detect ہوتی ہیں اگر آپ نے cookies delete نہیں کری ہیں تو basically ان کے پاس there are different ways they can find out کہ you are a repeat visitor آپ دوبارہ آئے ہو you are a returning visitor اور اس کے basis پہ آپ کو وہ same product ملتے جلتے products دکھائے گا اس کے علاوہ search based personalized experience بھی ہوتا ہے تو ویب سائٹ پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں اپنے product تو جو بھی آپ نے سرچ کیا ہے that is also getting getting saved somewhere تو ان کو آپ کو interest پتا ہے تو next time آپ again recommended products دکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک experience یہ بھی ہوتا ہے کہ when you start searching جیسے کہ آپ کو shoes سرچ کر رہے ہیں تو آپ نے SHO لکھا اتنا لکھتے جو بھی options related options ہیں وہ with pictures آپ results دکھنے لگ گیا اگر کوئی product name ہے ماللو Adidas کا کوئی آپ شو product دکھا فٹا فٹ click دکھا اور آپ اس کے اوپر پہنچ گیا تو اس طریقے سے data based کئی طریقے کے personalized experience ہو سکتے ہیں purpose in کا یہ ہے to maximize sales e-commerce personalization کا ایک بہت اچھا example آپ کو دیتا ہوں بہت generic بہت broadly آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں April مہینے میں اگر آپ search کرتے ہیں clothes مان لو آپ amazon پہ گئے اور آپ نے clothes search کی تو اگر آپ geolocation personalization use کر رہے ہیں تو اگر کسی نے یہ clothes search کری ہے ڈللی جہاں پہ گرمی دکھائے گا اگر تھنڈے کپڑوں کے جو ہم summers میں پہن سکتے ٹی shirt jeans لیکن اگر سیم مہینے میں سیم ٹائم پہ اگر یہ search کوئی کشمیر میں بیٹھ کر رہا تو وہاں پر گرمی نہیں ہوگی وہاں پر اس وقت بھی لوگ گرم کپڑے پہنیں گے تو پیسنلائز ایکسپیرینس آگیا جو بندہ کشمیر میں بیٹھ کے search کر رہا اس کے لئے ریزلٹس الگ ہیں جو بندہ دلی میں بیٹھ ریسرچ کر رہا اس کے لئے لئے ریزلٹس الگ ہیں اس کے علاوہ بہت ساری طریقے سے پرسنلائز زیشن ہوتا ہے جیسا میں نے کہ ایوری ایکٹیویٹی آف کسٹمر گیٹس ریکارڈ پہلے اس نے کیا سرچ کیا تھا پیشلی بار ویب سائیٹ پر آیا تھا کون سے پیجز دیکھے تھے کون سے پروڈک دیکھے تھے کتنا ٹائم سپینڈ کیا تھا کیا خریدہ تھا اس کے بیسس پہ جب نیکس سکرین کور سرچ کیا میرے پاس ایپل کا فون ہے میں سکرین کور سرچ کیا نیکس ٹائم جب میں آرہا ہوں تو مجھ کو دیکھ رہا ہے ایپل کا ایک ٹائپ کور دکھائے جا رہے ہیں ایپل میں جو ایڈیشنل کیامراز لگتے مجھ کو دکھائے جا رہے ہیں تو مجھ کو دکھائے جا رہے ہیں تو یہ ایک براوسر ہسٹری بیس کے اوپر ایک پرسنلائز ایکسپیرین کسٹمر کو دکھائے جا سکتا ہے دوستو یہ تھوڑی سی جانکاری ایک کور پرسنلائز ملی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک بھی کر دی سکر بھی کر ملوں گا آپ سے اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے Thank you very much